اسرائیل کی چنوٹی الگ الگ موٹشے پر ہے لہٰذا تیاری بھی الگ الگ فرنٹ پر اتنی ہی بڑی اور سٹیک ہے لیبنان بارڈر پر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے حزباللہ نے اسرائیل پر اور بڑے حملے کی دھمکی دیئے خاص طور پر دکشڑی لیبنان سے لگی سیما پر ٹینشنز زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ لیبنان سے لگی سیما سے ناغرک ہٹائے جا رہے ہیں کریت شومانہ شہر سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیما سے صرف دو کلومیٹر دور بسے کریت میں بیس ہزار سے زیادہ آبادی ہے یہاں آئی ڈی ای فور حزباللہ میں بھیشن سنگھرش لگتار دیکھنے کو ملکہ اور اس وقت میرے ستونوں سہیوگی منیش شاہ جو کس وقت الکسہ مسجد پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ سمیت چودری آرمی بیسٹ پر موجود ہیں اسرائیل سے آج کا دن بہت زیادہ مہتپون تھا منیش خاص طور سے الکسہ مسجد کو لے کر ہماس نے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں ایک آب وہاں بھی کیا تھا لیکن کیا اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو وہاں ملا بلکل راول جی دیکھے آج کا دن اس لئے نرنائق تھا کیونکہ ہماس نے دھمکی دی تھی بہت ہنسا کی آشنکہ تھی جیروسلم کے آس پاس فلسطین سے الکسہ مسجد کے لئے بہت سارے لوگوں نے کچھ بھی کیا تھا لیکن ٹرکیس سیکیورٹی فورس الڈرٹ تھی تو انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو بورڈر کے پاس ہی روک دیا انہیں آنے نہیں دیا اور اس وجہ سے صرف اور صرف یہاں پر اجازت انہیں لوگوں کو دی گئی تھی جو جیروسلم میں رہتے ہیں لیکن اس کا اثر ویسٹ بینک پر پڑا جب جیروسلم وہ نہیں آ پائے تو پھر ویسٹ بینک کے دوسرے ہی حصوں میں چاہے وہ ہی براہ ہو رام اللہ ہو نیبولس ہو ان علاقوں میں سیکیورٹی فورس اور فلسطین کے لوگوں کے بیچ میں کافی سنگھرس ہوا اور کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو اکتالیس کے قریب لوگ ہیں جو اس سنگھرس میں مارے گئے ہیں اور آج کے دن کے ول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیروسلم بھلے ہی شانترا لیکن ویسٹ بینک میں یہ آگ دھدکتی رہی اب سب کو انتجار ہے جب اسرائل نے گراؤنڈ آپریشن کو ہری جنڈی دے دی ہے جیسے ہی گراؤنڈ آپریشن ہوگا تو یہاں جمین پر اس کا اثر دیکھے گا پھر چاہے وہ جیروسلم ہو پھر چاہے وہ ویسٹ بینک ہو یا پھر جو پڑوسی دیش ہیں کیونکہ پڑوسی دیش بھی صرف اسی بات کا انتجار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کرے گا تو پھر وہ بھی اپنے اپنے مورچے کو کھول دیں گے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو ایک ساتھ گازہ کے علاوہ ان فرنٹ پر بھی مقابلہ کرنا مجھے لگتا ہے گازہ سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ہماس سے لڑنے کے ساتھ ساتھ باقی فرنٹس کی تیاری بھی اسرائیل کر چکا ہے سمیت لیکن مہتپون بات یہ ہے آج جو ایمپورٹنڈ ڈیولپنٹ ہے وہ یہ کہ امریکہ کے جو یدھ پوتھ ہے وہ ایکشن میں ہیں وہ ایکشن میں ہیں اس لیے اب کیا زمین پر اسرائیل کی فورس ایکشن میں آنے والی دیکھیں بلکل میں اس سمیں خود اسرائیل کے آرمی بیس پر ہی موجود ہوں راہل جی اور ایک رپورٹ آپ نے ابھی بولٹن میں دکھائی جس میں بتایا گیا کہ کیسے جیسے جیسے اسرائیل کی فورسز اندر خوص رہی ہیں ان کو کئی عام سین امیونیشنز کے بڑے زخیریں مل رہے ہیں جب ہم ایسی ہی ایک لوکیشن پر ہے تو ہم کو دکھائے گیا اور بتایا گیا کہ آخر کار ہماس کے پیچھے کس طریقے سے نہ صرف نورتھ کوریا بلکہ ایران کے کئی ویپن سے ایسے سویسٹرکیٹڈ ویپن جو ہماس کے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں تھے تو اپنے آپ میں درشارہ تھا کہ اب ہماس کے علاوہ ہجبولہ ہو چاہے وہ یوتی ہو ان سبھی کا جو جو گڑ جوڑ ہے جو بڑا ایک سپورٹ ہے وہ لگاتار اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہماریکہ کو بھی میڈیٹیرین سی کے اندر اپنے دو دو یوت پوتھ کھڑے کرنے پڑے یوں کہ یعنی بلٹین نے بھی اپنے یوت پوتھ بھیجا ہے تو یہ اپنے آپ میں درشارہ ہے کہ کئی ملٹیپل فرنٹس ہیں جو لگاتار اسرائیل کے لئے کھلتے جا رہے ہیں چاہے وہ لیبنین کا بارڈ ہو چاہے وہ سیریہ ہو چاہے وہ میڈیٹیرین سی ہو چاہے آپ مان کے چلے کہ یمن کا ہو یہ سارے فرنٹ کے پیچھے صرف ایک بڑا چہرہ ہے یا پھر ایک بڑا چیز ہے جو ان سب کے سامنے آ رہے ہیں وہ ہے ایران اور نورت کوریا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل یہ جانتا ہے کہ ایک لارجر کانسپریسی کا حصہ ہے یہ اٹیک اور اسی وجہ سے اسرائیل ہر قدم بڑا فوق فوق کر رہا چاہے وہ گازہ پٹی میں آپریشنز کرنے ہو چاہے پھر لیبنین بارڈر کی سرکشہ کو مضبوط کرنا ہوں ہر جگہ پہ یہ سنوشت کیا جا رہا ہے راہور جی کی سب سے زیادہ عام سین امیونیشنز کی ایک رسد یا پھر ان کا بیک اپ تیار کیا جا سکے کیونکہ اگر یہ بہر لمبی کھچے گی تو پھر یہ بیک اپ ضروری ہوگا اور یہ کوشش کریں گے جتنے کے سارے اسرائیل کے دشمن ہیں یا پھر ان کے ایڈورسریز ہیں کہ وہ رسد اسرائیل تک نہ پہنچے کیونکہ چاروں طرف سے اسرائیل کو گرنے کی کوشش کی جائے گی بہت شکریہ سمیت اور منیش یہ پوری جانکائی دینے کے لیے اور جیسا کہ میں آپ سے لگاتار کہہ رہا ہوں سرکشت رہیے بہت سیف اکر کے ریپورٹنگ کی دیں